یوکے میں نوکری پیشہ ملازمین کو باسس کی بدماشی سے اجازت مل گئی پرائیوٹ سیکٹر میں لاکھوں ملازمین کی نوکریاں پکی جبری مشکت اچانک نوکری سے نکالنے پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے چھٹیوں بینفیٹس اور دیگر الاؤنسز کو ملازمین تک پہچانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے حکومت کے اس بڑے فیصلے کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو یوکے جیسے ملک میں نوکری ملنا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ وہ کام ہے جو کہ یوکے میں پہنچنے سے پہلے ہونا چاہیے لیکن بہت سے لوگ نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور دوسری جانب ایسے بہت سے نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ نوکری ہونے کے باوجود پریشان رہتے ہیں کیونکہ باسز بلا وجہ تنگ کرتے ہیں جبری مشکت کراتے ہیں زیرو آر کنٹیکٹ زبردستی کرواتے ہیں پراپر ویڈ نہیں ملتی اور وہ کام بھی کرواتے ہیں جو کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہوتے اور سب سے بڑا خطرہ کہ نوکری سے نکال دیا جائے گا یہ وہ خطرہ ہے یا وہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہر نوکری پیشہ انسان پریشان رہتا ہے اس میں مرد ہو یا خواتین پوری طرح جبری استحصال کیا جاتا ہے لیکن یوکے حکومت اب آگے بڑی ہے ان تمام کمپلینٹس کا ایک ہی مجموعہ نکلا ہے کہ یوکے ایمپلائیمنٹ ڈرائٹ بلز پاس کیا جائے تو صحیح وہ قانون پاس کر رہی ہے یوکے حکومت جس میں تمام وہ نوکری پیشہ ملازمین جو کہ باسس کی تریٹس باسس کے خوف اور آفیس کے محول کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اب ان کی پریشانی ہونے لگیا ہمیشہ کے لیے ختم دوستو یہ سیرہ ملا ہے سرکیس ٹامر کو اس کی سب سے بڑی وجہ جہی ہے کہ لوگوں کا تحفظ یقین ہی بنایا جائے اور جو بل پاس ہو رہا ہے اس میں میل اور فی میل تونوں کے رائٹس برابر ہوں گے وہ تمام ملازمین جن کے ساتھ زیرو اور کنٹیکٹ کیے گے وہ کنٹیکٹ بلکل ختم ہو جائیں گے البتہ اگر کوئی ملازم کوئی ایسے شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیرو اور کنٹیکٹ کو قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنوں اور پیاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے تو حکومت اس کو چھوٹ دے گی لیکن یہ باس کا اختیارہ حکومت نے ختم کر دیا ہے دوسری جانب نوکری سے نکالنے کا حطرہ جیسے ہی ملازمت پیشش شخص کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے تو پہلے دن سے اس کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی وجہ سے نوکری سے نکال دیے جائے گا حکومت کے امپلائیمنٹ ڈائٹ بلز کے بعد اب کوئی بھی شخص پہلے دن ہو یا سوما دن ہو یا کئی سال ہو کسی بھی شخص کو جبری طور پر نکالنے پر پابندی آئیت کر دی گئی یعنی کہ یوکے میں نوکری پکی دوسرا بہت سے ایسے ماحول ہوتے ہیں کوئی آفیس ہو کوئی فیکٹری ہو کوئی ٹیک اوے ہو ہوتل ہو جہاں پر آپ کو زبردستی ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی جاب دسکرپشن میں نہیں ہوتے آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ نہیں ہوتے لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ باس آپ سے ناراض ہوگا آپ کو پرومشن نہیں ملے گی یا آپ کی چھوٹیاں کارڈ نی جائیں گی آپ کے لاؤنسز کارڈ نی جائیں گے تو ان سب پہ بھی اب پابندی لگی ہے پروبیشن پیریٹ کی وہ کلاس جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی حکومت نے نوکری پیشہ افراد کے لیے پروبیشن پیریٹ کو نائنڈ منت تک محدود کر دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے امپلائر کے اوپر کہ اگر امپلائر چاہے تو اس سے کم کر سکتا ہے لیکن اس سے ایکسیڈ نہیں کرے گا کیونکہ حکومت نے نو مہینے کے بعد پل سٹاپ لگا دیا ہے اب یوکے میں وہ تمام فی میل ملازمین جو کہ میٹرنیٹری لیوز کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں باسس ان کو تنگ کرتے ہیں بلے وجہ تو جناب اب یہ تنگی نہیں ہوگی کیونکہ یوکے حکومت نے بڑا سخت فیصلہ کر لیا ہے اور یاد رکھے جو بھی ان ایسو بیس کی وائلیشن کرے گا میں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹینڈ ڈاؤنگ سٹریٹ کے افیشل پیج کے اوپر جہاں پر پرائم نیسٹر نے پورا ایک جو بل ہے اس کی سمری اپلوڈ کر دی ہے جس میں تمام تفصیلات موجود ہیں دیس پر دیس اس کو سمجھانے کے لیے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے گا تاکہ آپ لوگ خود سے بھی پڑے اور آپ گھبرائے نہیں کیونکہ اب آپ کے باسس کے تمام اختیارات حکومت نے سلم کر لیے ہیں اب تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں البتہ آپ کی جو ایسو پیس خاص طور پر ملازمت کے حوالے سے جو آپ کی جاپ ہے وہ مکمل کرنا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ کرنا یہ تو آلٹی میڈلی کوئی بھی پروفیشن شخص جو ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹیز کس طرح سے سر انجام دینی ہے لیکن وہ جو ظلم کی انتہا تھی اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہ تھی کہ ایک تو یوکے میں لیبر شارٹیج ہے تو اب آلٹی میڈلی لیبر شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے جو کہ پراپر جاب ٹرسکرپشن کے اوپر پورا نہیں اترتے لیکن اس کے اوپر کسی بھی ایمپلائر کو فری ہینڈ مل جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا میس یوز کیا جائے ان سے جبری مشکت کرائی جائے دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایمیگرنٹس موجود ہیں یوکے میں جن کے پاس جابز نہیں ہیں اب اگر ایمپلائر مقامی لوگوں کے پاس جائے تو الٹی میڈلی ان کا جو بیجز کا حساب ہے وہ بڑا پکا رکھتے ہیں دوسرا وہ ایک منٹ اوپر نہیں جاتے اور اپنی وردی اتار کے اور اپنے گھر کی جانے پر روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ اس کا متبادل ہیں ایمیگرنٹ جو کہ ویجز کے حوالے سے بھی ٹائم ریلیکسیشن رکھتے ہیں اور ویج کم ہونے پر بھی شکایت نہیں کرتے کیونکہ آر لیڈی ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے وہ یوکے کے باہر سے ہیں لیکن اگر جو شخص پراپر جاب کرتا ہو اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یوکے حکومت نے جو ابھی تک اس بل کی ڈیٹیل اپلوڈ کی ہیں اس میں سے کچھ ایسے پوائنٹ جو کہ آپ کے انٹرس کے حوالے سے بہت امپورٹڈ ہیں ان کا سکرین شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو بتانے کا مقصد جائی ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو کہ یوکے میں ملازمت پیش ہیں چاہے آپ کسی کی کیپ چلا رہے ہیں کسی سیلزمین کی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایک اوے پہ آپ ٹل پہ کھڑے ہیں کاؤنٹر پہ موجود ہیں کچھ بینک ڈیوٹی کر رہے ہیں اب تمام کو آپ کو بلکل سیکیور کر دیا گیا ہے اور اس میں ایک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل وہی سٹیٹس ہوگا جو کہ کسی بھی گورنمنٹ ایمپلائی کا ہوتا ہے اور اب آپ کو نوکری سے نکالنے کا حطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے سکرین شارٹ آپ کے سامنے دوستو آپ کے سامنے آ چکے ہیں اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں اس امپورٹن پوائنٹ کی طرف یا اس کی سمری کی جانب جہاں پہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا our new bill and measures will give protection against unfair dismissal from day 1 پہلے دن سے آپ کو unfair dismissal سے protection ملے گی while allowing employers to operate probation period establish parental and bereavement leave from day 1 پہلے دن سے وہ تمام خواتین جو کہ maternal leaves کے اوپر جانا چاہیں گی ان کو وہ سہولت میسر ہوگی and exploitative zero or contacts ہمیشہ کے لیے zero or contacts ہتم and unscrupters practices of fire and rehire and fire and replace آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ آپ کا کوئی متبادل آگیا کوئی نیا ایسا بندہ آگیا جس کے پاس ایسا سکلز ہیں جو کہ آپ کو replace کر سکتا ہے تو جناب اب اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں make flexible working the norm where practical deliver stronger dismissal protections for pregnant women and new mothers establish a new fair work agency with new powers to enforce holiday pay strengthen statutory sick pay اب یہ تمام چیزیں آپ کے benefit کے لیے لیکن ایک چیز جو بہت important اور جو میرے دل کو لگی ہے وہ ہے ایک نئی agency fairway agency یہ بیسیکلی ایک ایسی authority بنانے جاری ہے حکومت کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملازمین کو جو gazeted holiday ہوتی ہیں ان دنوں کے اوپر کام کرائے جاتا ہے لیکن ان کا benefit ان کو نہیں ملتا ایک تو ان کی چھٹی مار لی جاتی ہے پلاس ان کو extra wages نہیں دی جاتی اب آپ کی چھٹی پکی ہے جو بھی holiday ہوگی national holiday اس کے اوپر آپ کو properly چھٹی ملے گی اور اس law کو implement کرانے کے لیے یہ جو نئی authority بنی ہے یہ پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن سے جو job dismissal ہے یا آپ کی جو firing and hiring authority ہے وہ ایسا خوفناک انصر ہوتا ہے یا ایسا ہتھیار ہوتا ہے آپ کے باس کے پاس جس کو وہ پوری طرح use کرتا ہے اور اسی کے پر وہ آپ exploit کرتا ہے آپ کے rights مارتا ہے آپ کو proper wage نہیں دیتا اب حکومت نئے day one سے دیکھیں یہ بہت important چیز ہے otherwise آپ نے دیکھا ہوگا کہ at least three months ہوتے ہیں employer کے پاس کہ وہ تین مہینے کے اندر ایسا سخت فیصلہ کر سکتا ہے کہ without any reason وہ آپ کو job سے نکال سکتا ہے لیکن اب یہ پابندی یا یہ bill pass ہونے کے بعد آپ کے employer کو نوکری سے نکالنے کے لیے بہت ہی solid reason دینی ہوگی جس کو verify کرے گی proper agency اور حکومت اس کی report لے گی تاکہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی نائنصافی نہ ہو سکے دوستہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ وہ تمام ملازمت پیشہ یا نوکری پیشہ لوگ جس میں خواتین اور مرد شامل ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں نوکری جانے کے خوف سے اب یہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں دیس پر دیس اس بل کے حوالے سے ہونے والی مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرے گا آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو سکال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹجیز بنانی ہو پوٹو شوٹ کرنا ہو ایچ ڈی کوالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پر دیس امران اسکر کے ساتھ